جہن دوستو میں ہوں میجر گوھروواری اور آپ دیکھ رہے ہیں میجر لی رائٹ دوستو پاکستان سے خبر آئی ہے بڑی مزدر خبر آئی ہے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز پاکستان کی سرکاری ائرلائن ہے جس کا بیڑا گھر کھو چکا ہے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کو ہدایت دی گئی ہے یہ بولا گیا ہے ایڈوائز دی گئی ہے کہ بھئی رمضان چل رہے ہیں روزے چل رہے ہیں اس لیے جو پائلٹس ہیں اور جو کرو ہے وہ روزے نہ رکھے کیونکہ کمزوری آ سکتی ہے اور جہاز چلانے میں اڑانے میں دکت آ سکتی ہے ایسا تھوڑا سا انہوں نے اپنا پاکستانیوں نے دماغ لگایا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ کورما بریانی حلوہ ٹھوس کے یہ لوگ جہاز کچھ اچھا چلا رہے تھے چلا پہلے بھی بیکار رہے تھے لیکن اب ان کو بولا ہے کہ صاحب کیونکہ رمضان ہے آپ کے لیے رمضان ماف ہے آپ آرام سے کھاؤ پانی بھی پیو شربت پیو اور جو بھی پاکستانی ہے لٹل لٹل سارے پاکستانی لگاتے ہیں وہ بھی کرو آپ کے لیے روزے ماف ہیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں دوستوں اس میں میٹر کیا ہے دوستوں میں دو ہزار بیس میں پاکستان انٹرناشنل ائر لائنز کا ایک جہاز کراچی جا رہا تھا ایک ریش ہو گیا اس میں ایک سو ایک لوگ مارے گئے اور بعد میں پتا لگا کہ وہ جو پائلٹ ہے اس کا وہ فاسٹنگ کر رہا تھا تو فاسٹنگ کے چکر میں اس کو چکر آیا چکر آیا اس نے جہاز دے مارا ایک سو ایک لوگ مارے گئے اچھا میں کچھ یہ رمضان کے سندر میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں دیکھئے ایم کیا ہے رمضان کا رمضان کا یہ ایم ہے کہ اپنے دل و دماغ کو صاف رکھئے اپنی بری نیت ختم کرئے اور اوپر والے کے نام لیجئے یہ مجھے کیسے پتا میرے بڑے کلوز مطر ہیں ان کا نام ہے پرویز پرویز بھائی جو ہیں وہ کیمرہ چلاتے ہیں right he's a ویجے اور پرویز بھائی ہمارے ساتھ کافی پرویجیکٹس پہ کام کر چکے ہیں ہمارے بڑے قریبی مطر ہیں پرویز بھائی پرویز بھائی کی میں نے ایک بات دیکھی ہے اور میں چیز ایڈمائر کرتا ہوں وہ پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز سے آج تک اور میں آج سے نہیں میں اس کو پانچھے سال سے جانتا ہوں پرویز کو پرویز بھائی کی نماز سے آج تک کسی کو دکت نہیں ہوئی چپ چاپ اپنا کرتے ہیں چپ چاپ اپنا نماز کرتے ہیں جو کرنا کرتے ہیں میں نے ان کو چلتی گاڑی میں نماز پڑھتے دیکھا ہے جہاں پہ تھوڑی چکونے میں ان کو جگہ مل گئی اپنا پڑھا پر ہر سمیں ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ میری وجہ سے کسی اور کو دکت تو نہیں ہو رہی جیسے یہاں پہ نہیں لوگ نماز پڑھنے بیٹھتے ہیں پوری سڑک بلوک کر دیتے ہیں وہ چپ چاپ اپنا نماز پڑھتے ہیں جب ان کا روزہ ہوتا ہے وہ پورا روزہ رکھتے ہیں دھوپ میں کیمرہ لے کے کھڑے رہتے ہیں دھوپ میں کوئی ایسی نہیں سڑک کے بیچ میں کھڑے ہیں کیونکہ ڈیوٹی ہے وہاں پہ اپنا کیمرہ لیا سب کچھ اپنا کام کرا پھر اپنا روزہ جو ہے اس کو توڑا جو بھی ان کو کھانا وانا ہوتا میں نے اتنا زیادہ نوٹ نہیں کرا لیکن ہاں ایسا کچھ کرتے ہیں پھر پانی وانی اپنا پیا پھر اپنا کھانا کھایا جو بھی کرنا ہے ان کے اس کام سے کبھی پہلی بات تو کسی کو پریشانی نہیں ہوئی دوسری چیز وہ پورے اسلام کی باتیں مانتے بھی ہیں اس میں بھی ان کا کامپرمائز نہیں ہے وہ بھی کام اچھی طریقے سے کرتے ہیں اور آج تک میں چھ سال سے پرویش بھائی کو جانتا ہوں اور میں نے آج تک دوستوں یہ نہیں سنا کہ پیاس لگ گئی کہ بھوک لگ گئی کہ میں کرنی رہا اور مجھے چکر آ رہا اور میرا دماغ نہیں چا میں نے یہ بات سنی نہیں اور ہمارے سامنے ایسی بات نہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا چپ چاپ جا کے ہمارے ساتھ جب رہے ہیں روزوں کے دوران تو پورے بارہ بارہ گھنٹے دس دس گھنٹے ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری آنکھوں کے سامنے دس بارہ گھنٹے رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ بندہ ہنڈر پرسنٹ جینئون ہے یہ پتہ نہیں پاکستانیوں میں کیا دکت ہے ان کا ایمان کمزور ہے رائٹ کہ یہ صرف بولتے ہیں اسلام کے بارے میں لیکن یہ کر نہیں پاتے there is something wrong with the Pakistanis مجھے لگتا moral character تھوڑا سا خراب ہے پائلٹ کو آپ کہہ رہے ہیں پھر آپ کرو کو کہہ رہے ہیں یہ نہیں کرے گا پھر تو پاکستانی اپنی فوج کو بول دیں کہ تم لوگ روزے کیوں رکھتے ہو بھئی تمہارا کیا کام ہے سرت کی نگبانی کرنا تمہارا کام ہے رائٹ وہ بھی بہت critical ہے آپ ان کو بول دیجئے کہ آپ مت کرو جو گلے پہ نہیں بیٹھے پاکستانی آرمی کے جرنیل میں سپائیوں کی اور جونئر لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں ان کو آپ ماف کریے آپ ڈاکٹروں کو ماف کریے ڈاکٹر کو آپریشن کرنا ہے اس کا ہاتھ کہیں ہل گیا تو دماغ کی جگہ دل کا آپریشن کر دے گا دل کی جگہ پھے پڑے کا آپریشن کر دے گا یہ بھی ہو سکتا ہے پھر انجینئر جو پاکستان میں بیلڈنگ بنا رہا ہے اب اس کو بھی ماف کریے ہے نا فلور کی جگہ کہیں اس نے سیلنگ لگا دی دس چیزیں ہو سکتی ہیں بھئی یا دس چیزیں ہو سکتی ہیں کیا یہ صرف مجھے جتنا پتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے اس کے لیے ماف ہے اگر کوئی پریگنٹ وومن ہے اس کے لیے ماف ہے دو تین شرائط ہیں اس کی تو یہ دکھاتا ہے میں آپ کو یہ ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں آج کی کس طریقے سے اور میں نے اپنے پرسنل مطر میرے بڑے کلوز فرنڈ نے پرویز بھائی میں نے ان کا ایکزامپل دے کے آپ کو یہ بتایا ہے کہ وہ ایک انہوں نے آج تک کبھی کسی کو دوسری چیز نو بہانہ تیسری چیز روزے رکھنے ہیں تو روزے رکھنے ہیں تو روزے رکھنے ہیں 110% کوئی بہانہ نہیں کہ میں یہ نہیں جا سکتا میں یہ نہیں کر سکتا میں چڑ چڑا ہو گیا مجھے پیاس لگ رہی ہے مجھے بھوگ لگ رہی ہے کچھ نہیں مو بند کام کرو اپنا کیامرہ لے کے ٹنہ ٹن پرویز بھائی کا کام ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں اب دوستوں میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں کہ پاکستان کی ایک ایر آسٹس ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ تو سنا تھا کہ یہ چلے جاتے تھے یہ لوگ اور سیٹل ہو جاتے تھے کینیڈا پی آئی اے کے جہاز سے اترے ایر آسٹس یا کوئی اور سٹیوورڈ یا سٹیوورڈس یا اترتے تھے اور وہاں پہ کینیڈا مگائب ہو جاتے تھے اسائلم لے لیتے تھے لیکن ایک اور خبر آئی ہے ایک ایر آسٹس ہے پاکستان کی پاکستان انٹرنیشنل ایر لائن سے یہ گئی کینیڈا ٹھیک ہے جی اور یہ بہن بینہ پاسپورٹ کے چلی گئی ہے ایک تو ہم ان کو سلوٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بینہ پاسپورٹ کے اس نے کیسے ٹرائیویل کرا دس اونلی گوڈ نوز اوپر والا جانتا ہے یہ کیسے ٹرائیویل کرتی ہیں یہ دیکھو پھر ان کو بیالیس ہزار پاکستانی روپیز جو کی لگ بھگ دو سو کریڈیا ڈالر ہیں ان کو جرمانہ ان کو دینا پڑا یہ پاسپورٹ بھول گئی تھی اور پاکستانی جو آثورٹیز تھے انہوں نے بھی ایر پورٹ میں یہی بولا ہوگا کہ پاسپورٹ کی کیا ویلیو ہے تمہارے خود کے دیکھو پاکستان کی پاسپورٹ کی ویلیو کچھ ہے تو ہے نہیں پاکستانی پاسپورٹ اس کچلا بالکل کچلا گھر بج ہے پاکستانی پاسپورٹ تو بھئیہ جب پاکستانی پاسپورٹ گار بج ہے تو تم لے جاؤ نہ لے جاؤ اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو چلے جاؤ اس کے بینا ہی چلے جاؤ تو یہ بہن چلی گئی اس کے بینا وہاں پہ جا کے پکڑی گئی وہاں پہ جا کے کینیڈینز نے چاوی لگائی اور پھر بولا کہ فلائٹ پی کے سیون ایٹ ٹو سے یہ واپس آ رہی ہیں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کے سپوکس پرسن نے یہ ڈینائے کرا کہ وہ جو ایر ہوسٹس ہے یہ اسائلم لینا چاہتی تھی وہاں پہ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ بڑا کومن ہے یہ بڑا کومن ہے پاکستانیوں میں اور خالستانیوں میں یہ دو لوگ ہیں پاکستانی اور خالستانی ان میں بڑا کومن ہے اسائلم ہمارے ساتھ گلت ہوا ہے ہمارے ساتھ گلت ہوا اب مجھے نہیں سمجھ میں آرہا کہ پاکستانی ان کے ساتھ کیا گلت ہو رہا ہے انہوں نے اسلام کے نام پہ ایک دیش بنا لیا اب یہ اس سے بھی خوش نہیں ہے یہ یوکے جاتے ہیں وہاں پہ بھی خوش نہیں ہے یہ یو ایس جاتے ہیں وہاں پہ بھی خوش نہیں ہے یہ پورے یورپ میں گھومتے ہیں وہاں پہ خوش نہیں ہے انہوں نے اسلام کے نام پہ پاکستان بنایا ہے وہاں پہ خوش نہیں ہے یہ خوش کہاں پہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آرہی اور تیسری خبر جو آئی ہے وہ آئی ہے کہ ایوییشن باڈی ہے ठीक है जी Aircraft Owners and Operators Association in Pakistan इसने एक report release करी है जिसमें बताया है कि aviation sector जो है जो उसके challenges है और जो European Union का ban है relating to pilot licenses आपको पता ही होगा वहाँ पे क्या बहुत बढ़ा कांड हुआ था पाकिस्तान में कांड यह हुआ था कि वहाँ पे दस्वी पास, ग्यार्वी पास, आठ्वी पास, बार्वी पास pilot का license नहीं है बस उसके चाचा पाइलेट है चाचा ने पहरवी करवा के नौकरी लगा दी वो co-pilot बन गया चाचा जाच चला रहा है, चाचा क्या बेटा यह डंडा पकड़ ले हाँ, बेटा यह बटन दबा दी हो भी, हाँ, ठीक है मुन्ना, जी चाचा मैं दबा दूगा यह बटन दबाया, ऐसे करके चार-पांच साल में वो भी जाच चला ना सीग गया उसके बाद कोई जाच का लाइसेंस नहीं, उसने फिर नगली लाइसेंस बना लिया इस तरीके से पाकिस्तान इंटरनाश्टल एरलाइन्स ओपरेट करती है PIA का फुल फॉर्म है, पाकिस्तान इंटरनाश्टल एरलाइन्स लेकिन जो मेरे जान पेचान के हैं पाकिस्तान में वो कहते हैं कि PIA का फुल फॉर्म पाकिस्तान इंटरनाश्टल एरलाइन्स नहीं है, उसका फुल फॉर्म है, प्लीज इन्फॉर्म अल्ला पैसेंजर बैट गए हैं, अल्ला को बता दो, उनके पास लेकर जा रहे हैं, यह अहाल है पाकिस्तान का, ठीक है जी फॉर्मर एविएशन मिनिस्टर गुलाम सर्वर खान ने, यह बोला है कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन थी फ्रवर्म एविशन अथॉर्मर इजिए यहां पर भी, एक बंदे ने यह बोला, कि हमारे जो पाइलेट हैं, सारे के सारे चोर हैं, इनके पास कोई कौलिफिकेशन नहीं है, कोई इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, यह ऐसे ही بھانڈا پھوڑا اب لوگ اس کو بتاتیں کسنا ساجش کر دی کوئی اس کو راو کا ایجنٹ کہتا ہے کوئی سی آئیے کا ایجنٹ کہتا ہے کوئی مساد کا ایجنٹ کہتا ہے لیکن اپنے گریوان میں جھانکر کبھی نہیں دیکھنا کبھی اپنے گریوان میں گلتی سے جھانکر مت دیکھ لینا کہ ہو سکتا ہے ہماری بھی گلتی ہونا not at all ان کی گلتی کیسے ہو سکتی ہے ان میں تو ہیرے جڑے ہوئے ہیں ان کی گلتی تو ہو نہیں سکتی تو پاکستانیوں نے پھر وہ بات مانی ہی نہیں اب وہ بات دائمائی ہو گئی دوستوں یہ لوگ پی آئی اے بیچنا چاہتے ہیں پوری کوشش کر رہے ہیں اب بک نہیں رہی ہے اور پاکستان میں ایک دو جو پرائیوٹ ائر لائنز بھی چلتی ہیں جو کسی نیتا کی آئی تھیں ایک ان کے فارمر پرائی منسٹر کی تھی میں نام بھول رہا ہوں اس بھلے آدمی کا اس کی ائر لائنز پروپر پروفٹ میں ہیں وہ مزے سے چلا رہا ہے اپنی ائر لائن لیکن جو سرکاری ائر لائن ہے وہ گھاٹے میں کوئی بات نہیں ہماری جب ائر انڈیا تھی جب ہماری ائر انڈیا تھی تو ائر انڈیا بھی جب سرکاری تھی it was running in گھاٹا کوئی بات نہیں کسی نیتا کیسے نے ٹاٹا گروپ نے ٹاٹا گروپ کہاں کا ہے بھارت کا ہے تو ہمارے گروپ میں اتنی طاقت تھی کہ سرکار کی ائر لائنز خرید دی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دو سال کے اندر اس کو دنیا کی ٹاپ ائر لائنز میں سے ایک بنا دیں گے اور ٹاٹا گروپ بنا بھی دے گا ٹاٹا کا باد ہے there is no problem وہ لوگ کام پہ لگ گئے ہیں کئی سو نئے ائر کرافٹ کو انہوں نے order دیا ہے اور کافی سارے changes کرے ہیں یہ وہ time لگ رہا ہے ابھی بھی کافی problems ہیں لیکن دیرے 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 ایک ایک کر کے وہ ہر چیز دور کر رہے ہیں اور انہوں نے سمیہ بولا ہے کہ دو سال کے اندر ہم بالکل fit کر دیں گے وہ fit کر دیں گے کیا پاکستان کے اندر کوئی ایسا بڑا کھلاڑی ہے جو کہہ گا میں پورا پی آئی اے کھرید سکتا ہوں اور اس کو professionally چلا بھی یہ بھی بات ہے کیونکہ یہ بات ہمیں یہاں پہ بتانی پڑے گی کہ جو Indian Airlines ہے Air India ہے پہلے جو Indian Airlines بھی ہوتی تھی یہ ساری کے ساری originally یہ originally ٹاٹا ہے these are originally ٹاٹا یہ بعد میں جب nationalize ہوئی تو سرکار نے ان کو take over کر لیا پر یہ جو Airlines کی شروعات ہوئی تھی یہ کس نے کری تھی ٹاٹا نے کری تھی ٹاٹا گروپ started یہ ہے ہی ٹاٹا کی تو یہ واپس ٹاٹا میں آگئی کئی دشکوں کے بعد یہ واپس ٹاٹا میں آگئی لیکن کیا پاکستان میں اتنی depth ہے کہ کوئی ان کا private player اس کو پہلی بات خرید لے چلو خرید بھی لے گا پیسے دائمائے کر کے کیا یہ ان کو efficiently چلا سکتے ہیں سوچنے والی باتیں دوستوں